اسرائیل نے شنیوار صبح صبح ایران کی رازدھانی تہران سہیت ان نے شہروں میں واقع ملٹری بیس پر حملے کا دعویٰ کیا آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ ایک اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے حملے کا بدلہ لے لیا گیا آئی ڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ حملے سے ایران کے کئی سینی ٹھکانوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے لیکن ایران نے ترنت اس پر رییکشن دیتے ہوئے اپنی سرکاری نیوز اجنسی ارنا کے حوالے سے کچھ تصویریں جاری کرتے ہوئے صاف کیا ہے کہ تہران کے آسمان پر صبح صبح کچھ حلچل تو ہوئی لیکن ایرانی سرکشہ کوچھ نے لوگوں کی نیند میں ذرا بھی خلل نہیں آنے دیا ایرنا کے مطابق ایرانی ایر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل کی طرف سے آ رہی مسائلوں اور بموں کو پوری طرح ناکام کر دیا ہے ایرنا کے ذریعے جاری کیے گئے ویڈیو میں دکھائے گیا ہے کہ ال صبح تہران کے آسمان پر روشنی نظر آ رہی ہے اور پھر اسے زمین پر آنے سے پہلے ہی ہوا میں مار گرائے گیا ویڈیو کو دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے رازدھانی کے آسمان پر آتش بازی ہو رہی ہے ایک انہی ویڈیو میں دکھائے گیا ہے کہ ایران کے شیراج شہر کے اوپر بھی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی جسے ایرانی ڈیفنس سسٹم نے ناکام کر دیا ایران نے ال صبح ایک اور ویڈیو جاری کیا جس میں دکھائے گیا ہے کہ تہران کا امام خومینی ائرپورٹ بدستور اپنا کام کر رہا ہے اور اسٹیبل کنڈیشن میں ہے وہاں کسی بھی طرح کی اترکت سرکشہ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے ائرپورٹ کے تمام آپریشن روز کی طرح سنچالت ہو رہے ہیں ویڈیو میں یاتریوں کو چیک ان کرتے ہوئے دکھائے جا رہا ہے جہاں ایران دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیلی حملوں سے اسے رتی بھر فرق نہیں پڑا ہے وہیں آئی ڈی ایف یعنی اسرائیل ڈیفنس فورسز نے ایک تصویر جاری کی ہے جس میں ایران پر حملے کو لے کر تناؤ اور گہمہ گہمی کا عالم صاف نظر آ رہا ہے ایک فوٹو میں آئی ڈی ایف چیف ہارزی ہلیوی اور ائر فورس کے کمانڈنگ آفیسر میجر جنرل تو میر نظر آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دونوں پرمک ایران پر حملوں پر نظر رکھ رہے ہیں وہیں ایران کی پرتکریہ بتا رہی ہے کہ اسرائیل کے حملوں سے اس کا بال بھی بانکہ نہیں ہوا ہے اور ایران کا ائر ڈیفنس سسٹم بہت مضبوط ہے جبکہ اس نے ایک اکٹوبر کو اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کو بھید ڈالا تھا بہرحال ایران پر حملہ کر کے کیا اسرائیل نے ایک اکٹوبر کے بعد کے پریشر کو تھوڑا کم کر لیا ہے کیا اسرائیل نے خانہ پورتی کر لی ہے یا پھر آئی ڈیف ایران کو نقصان پہنچانے کا تگڑا پلان لے کر آئی ہے اس کا خلاصہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ہو جائے گا حالانکہ امریکہ نے صاف کر دیا ہے کہ اس کا ان حملوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے